محبت تو روحوں کی ناختم ہونے والی باہمی پرواز کا نام ہے اپنے آپ کو حالات سے زیادہ ظاہر نہ کرو آپ کی ماں چاہے جیسی ہو وہ آپ کی آقبت ہے ہونے والے واقعات پر افسوس نہ کرو صبر کرو بلند خیال انسان شمہ کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے زندگی گزارنے کے لیے عقل نہیں محبت درکار ہے جس کی ذات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے ہم لوگ فیرون کی زندگی چاہتے ہیں اور موسیٰ کی آقبت جو باتوں سے نہیں سمجھتا اسے حالات سمجھا دیتے ہیں جب دعا میں لوگوں کو شریک کر لیا جائے تو دعا منظور ہو جاتی ہے لا محدود آرزویں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں کوشش سے نصیب نہیں بدلتا کوشش کی داستان الگ ہے ذہن کو استعمال کرنا دنیا ہے اور دل کو استعمال کرنا دین ہے زوال کسی انسان میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ بدقسمت نہ ہو قبول کرنے سے پہلے جو مرضی تحقیق کرو مگر جب قبول کر لیا تو نبا جانا ہی کمال ہے اللہ کریم جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اسے اپنے محبوب کی محبت اطاف فرماتا ہے خوش نصیب انسان نصیحت کے چراغ کی روشنی میں زندگی کی تاریکیوں سے آزاد ہو جاتا ہے مکان بنانا میری تدبیر ہے اور اس میں سکون ملتا ہے یا ازدراب یہ میرا مقدر ہے ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دیں سکون آنا شروع ہو جائے گا حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے جب انسان ماں باپ کا خیال رکھنے والا بن جائے تو پھر اس کو دعا مل جاتی ہے سوچنے والا ذہن اور محسوس کرنے والا دل نصیب والوں کو ملتا ہے اچھے الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن اچھے الفاظ سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اگر ہم نے انسان سے وفا کی ہے تو گویا خدا کے ساتھ وفا کی ہے وعدوں کی کسرت وعدوں کی عظمت کو ختم کر دیتی ہے اللہ کی مرضی اس کا فضل ہے اپنے آپ کو اس کی مرضی پر چھوڑ دو مشکل وقت سے کوئی کوشش سے نہیں نکلا یقین سے نکلا ہے نئی نسل کو ماں باپ کی اطاعت سکھا دو تو یہ ان کی نجات کے لیے کافی ہے عزت دینے سے ملتی ہے محبت بھی دینے سے ملتی ہے یہ مانگنے سے نہیں ملتی انسان نے آسمانوں کی راستے دریافت کیے ہیں لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملا ماف کرنا اور درود شریف پڑنا سیکھ جاؤ تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا اگر نیت صاف ہو جائے تو ستر سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر اس کی خامیوں کے باوجود کیا جائے اگر آپ غم کو اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو گئے تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہے چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ عدب کرتے ہیں دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے وہ شخص اللہ کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ حساب نہیں کرتا اللہ کا احسان کم ہوتا ہے جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا اندیشہ ہو اپنی ذات کائنات میں آپ نے جتنا حصہ اللہ کا رکھا ہے اتنا ہی اللہ کی کائنات میں آپ کا حصہ ہے باوضو ہو کر سونا انسان سو جائے تو ساری نیند عبادت ہے اگر باوضو ہو کر مر جائے تو ساری موت عبادت ہے آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں ورنہ اعتراض کروگے تو محروم ہو جاؤگے اعتراض شیطان کا مقام ہے ہم دوست چھوڑ دیتے ہیں بحث نہیں چھوڑتے ہم مباحثے جیتنے کی تمنا میں ساتھی یار بیٹھتے ہیں خالق کے خیال کو چھوڑ کر مخلوق کے خیال میں گم ہونے والا انسان دین و دنیا کے خسارے میں رہتا ہے اگر تم اپنے آپ کو کسی بڑے مقصد کے لیے سمجھتے ہو تو چھوٹے جھگڑے بند کر دو کسی انسان کے کم ذرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کے لیے مجبور ہو جائے یہ ممکن ہے کہ انسان کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو اللہ جب کسی کو ماف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو وہ دراصل یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں ماف کرنے والا ہوں محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی یہ اطا ہے یہ نصیب ہے بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے موسیقی موسیقی